کوسر کا لوگ بھی مانا کہ اہمین حضر کی آتی خدمت نے قصیب اچھا اللہ نے عظیم بھی عطا کر دیا اور قصیب اچھا باقی باتیں تو بعد میں یہ تو مسلم ہے کہ یہ کوسر کا مصداق سب سے بارز اور سب سے واضح مصداق سب محصرین نے لکھ رہا ہے کہ کون ہے اِنَّا آتَيْنَا کَا اِنَّا آتَيْنَا کَا فَاطِمَةَ الزَّهْرَة اس کوسر کی حقیقت کون ہے فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تو کوسر کا مصداق جو باز ہے مصداق ہے مفسرین نے لکھا ہے الفاطمہ ہے فاطمہ زہرہ ہے اچھا قرآن عظیم عطا کیا تو یہ زہجہ نہیں تھا قرآن عظیم عطا کیا تو یہ زہجہ نہیں تھا لیکن جب کوسر عطا کیا تو کیا فروایا اِنَّا آتَيْنَا کَا الْقَوْثَرْ فَسَلِّي کس کو کہہ رہا ہے پروردگار پروردگار کس کو کہہ رہا ہے پسلی پس عبادت کر پروردگار یا اللہ پروردگار اس کی عبادت کی تو خود تو کس میں کھاتا ہے یا ایوحَلْ مُذَمِّلُقُمِ اللَّهِ لَا اِذَا قَلِيلًا اے حبیب الرات کو قیام کم کیا کر قیامبر کی عبادت کا ذکر تو آپ نے سنا ہے نا دیکھیں نماز کیا ہے محراج المومن تو جب مومن کی محراج ہے تو رسول قائلات کی محراج نہیں ہے تو محراج پر کیا ہوا تھا محراج کا معنی یہ ہے کہ محراج کا مطلب یہ ہے کہ ادھر معبود ہو ادھر نابد ہو درمیان میں کچھ نہ ہو محراج کا معنی یہ ہے ادھر معبود ہو اور آپ مجھنا ہو محراج کا معنی ہے دارت نابد ہو جائے اس کا مطلب ہے نماز ذریعہ ہے مومن کے لیے میں عراج کا اگر اللہ سکتے ہیں تو آجو نماز کے اندر میں تو جب نماز کا افصل ترین عمل جو کہے سجدہ ہے خب سجدے میں در حقیقت نماز کی نعراج عدد کسی کو چاہیے تو کیا کرے سجدہ ایسا کرے ایسا سجدہ کرے کہ اس کے اور اس کے درمیان فاصل ختم جاتا ہے اس کا مطلب ہے ساری کائنات کے لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو رسول کائنات جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نمازوں میں اور رسول کی نماز میں پڑھتے ہیں ایسے ہی نا جب رسول اللہ نماز پڑھ رہے ہو تو اس میں درمیان میں نہ جبرائیل ہے نہ میکائیل ہے نہ کچھ اور ہے ادھر معبود سن رہا ہے ادھر عبد کہہ رہا ہے سبحان ربی اللہ عالی اس کا مطلب ہے کلیکشن بلکل ڈائریکٹ ہے ڈائریکٹ جب کہہ رہا ہے رسول کائنات سبحان ربی اللہ علیہ و بحمدہی تو اللہ کو اتنا لطف ہوا رہا ہے اس کلام کے اندر کہ میرے حقیق تو کہتا جا نظیب تو نبی کی نماز تو ایسی ہے کہ میرا بعض روایات میں دیکھا ہے کہ قیامبر اکرم صلوات اللہ سلام اللہ حضور بعض اوقات رات پاؤں کے اگلے حصے پہ کھڑے ہوکر خدا کی عبادت کرتے ہیں اللہ یہ جو اللہ کہہ رہا ہے میرا حبیب رات کو کم عبادت کر اللہ تو چاہتا ہی عبادت ہے اللہ تو چاہتا ہی بندگی ہے ایک بندہ ہے جس کو خطاب ہے کہ کم بندگی کر اس کا مطلب ہے یہاں بندگی کا وزن کچھ اور ہے یہاں بندگی کی میراج کچھ اور ہے جب محمد بندگی کرے اور کوئی اور بندگی کرے تو فرق ہے محمد خدا کی واردہ میں ہے جب تہتے ہیں ایمان کی تازگی کے لیے بہت اچھی ہے وہ نبی جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے وہ نبی اپنی بیٹی فاطمہ کی عبادت بیان کرتے ہیں میری بیٹی فاطمہ کی عبادت کیسی ہے یہ ہم در بیان کریں تو پھر سمجھ میں آتی ہے اور میں کہ میری بیٹی فاطمہ جب مسلح عبادت پہ کھڑی ہوتی ہے اللہ میری بیٹی فاطمہ جب مسلح عبادت پہ کھڑی ہوتی ہے تو اس کے وجود سے ایک نور نکلتا ہے یہ اس کے وجود سے ایک نور ساتے ہوتا ہے یہ نور جاتا ہے آسمانوں کی طرح یہ وہ رغایت پیزین میں رہے السلاة و محراج علموں میں اب وہ بیان کر رہا ہے جو نواز کی خون میرا میری بیٹی فاطمہ جب مسلح عبادت پہ کھڑی ہوتی ہے تو اس کے وجود سے ایک نور ساتے ہوتا ہے آسمانوں کی طرف جاتا ہے اور ایسا طاقتور نور ہے کہ آسمانوں کو چیتا ہوا آگے لکنگا آسمان پیچھے رہ جاتے ہیں کرسی پیچھے رہ جاتی ہے یہ نور آرش تک پہنچتا ہے آرش تو آخری منزل ہے مخلوق کی آخری منزل آرش ہے بلکہ نور کی آخری منزل آرش ہے آخری منزل آرش ہے آرش پہ جب یہ نور پہنچتا ہے تو روایت کی کہہ دیئے کہ فرشتے وہاں والے فرشتے نیچے والے فرشتوں میں اور وہاں کے فرشتوں میں بھر گئے خاص علاقوں کے اندر خاص لوگ رہتے ہیں سلامت بر محمد آل رہا یہ کاؤنٹی کاؤنسل کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ مرکز کی بات ہو رہی ہے اور کائنات کا کیپیٹل جو ہے وہ آرشِ الٰہی ہے اس سالہ کچھ تو کیپیٹل سے کٹ جوال ہوتا ہے نا تو کیپیٹل میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ کچھ اور ہیں کاؤنٹی کاؤنسل میں جو کام کرتے ہیں کاؤنسل میں جو کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہاں خاص فرشتے ہیں وہ خاص فرشتے سنور کو دیکھتے ہیں اللہ علیہ وسلم یہ فرشتے جب اس نور کو دیکھتے ہیں تو فرشتے کون سی مخلوق ہیں مرانی مخلوق ہیں عرش اللہ کی نوری مخلوق ہے اور عشتہ خدا کی نوری مخلوق ہے یہ نوری مخلوق اس نور کو دیکھتی ہے اور دیکھنے کے بعد اس نور کی شدت اتنی ہے کہ یہ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ نور کیسا نور رواد بھر عرش کرتا ہوں پیامر بھرماد ہے کہ جب میری بیٹی فاطمہ مسلمہ عبادت میں کھڑی ہوتی ہے اس کے وجود صرف نور نکلتا ہے یہ نور عرش الہی پہ پہنچتا ہے پہنچنے کے بعد اس نور کی شدت اتنی ہے کہ فرشتے پوچھنے ہیں پروردگارا الہنا سیدنا مودانا اے پروردگار یہ کس کا نور ہے ہم پہجام نہیں پا رہے تو آواز قدرت آتی ہے تو میں نہیں معلوم میری قنیز خاطمہ عصبت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم فرے فلوان اللہ علیہ وسلم حلی اللہ علیہ وسلم محمد و حقیقی و حمد حلی اللہ علیہ وسلم انہا آتینا کل کوسر ہم نے آپ کو کوسر عطا کر دیا اور یہ کوسر جو ہے فسلی پس چونکہ ہم نے کوسر دے دیا ہے پس نماز پر عبادت کر فسلی لربی کا اللہ مطور پروردگارت تو کسی نماز کی توقع کرنا رہی ہے اے اللہ تو کس سے نماز کی خواہش کر رہا ہے پروردگار کس کو فرمان دے رہا ہے یہی تو ہے جس نے آدم سنے کر آخری تک اسی نے نماز سیکھائی ہے یہی ہے جس کے پیچھے علیہ مورا کائنات نے پیچھے بڑی نماز سیکھی ہے یہ ہے کعون عبادت نہیں جواب کیا ملے گا یہ جو کوسر دے رہے ہیں اس کے لیے عبادت نہیں خصوصی عبادت کی ضرورت ہے اے حبیب یہ کوسر عطا کر رہے ہیں فسلی لربی کا پس اپنے پروردگار کی خصوصی عبادت کر آپ کو معلوم ہے جب شبہ نئی راج نبیہ وکرمہ اسلام صلوات اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم شبہ نئی راج گئے تو وہاں سے بہارار ایک سیم ملا معلوم ہے یہ روایت حضور نے مصیب کھایا لوایت لیے کہتی ہے کہ پیامبر نے پوچھا اس صحیب کی حقیقت کیا ہے تو جواب ملا یہ نور فاطمہ ہے وہاں پہ اس کا نام منصورہ ہے منصور یا منصورہ جس کی نسرت کی جائے گی یہ قیامت کے دن دیکھیں شفاعت کا حق سب کو ہے وہ سریح ہستیوں کا ہے اس میں شک نہیں ہے کہ اس میں سر فیرست محمد مصطفی صلوات اللہ علیہ وسلم محمد 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 پیامبر کی ذات پیامبر ہے لیکن دو حسنی ایسی ہیں جن کی شفاعت بڑی عجیب ہے ایک جس کو شفاعت کوبرا کی منظر حاصل ہے وہ سیدہ فاطمہ ظاہمہ صلوات اللہ علیہ وسلم اور دوسرا فاطمہ کا میٹا حسن ہے اللہ علیہ وسلم محمد محمد منصورہ کا معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن بی بی اپنے محشر میں ماننے والوں کو چنے گی اور جب یہ چنے جائیں گے تو ان کے آگے جو جاننے والے ان کے وہ بھی چنے جائیں گے اور شاید کوئی بدبخت ہی ہوگا جس کو نصرت حاصل ہوگی جس کو شفاعت میں ملے گی تو یہاں پہ کیا ہے فاطمہ وہاں پہ کیا ہے منصورہ ہم نہیں درد کر سکتے دیکن ہے نا زیارت میں بھی ہم پڑتے ہیں یہ بات آپ کا نور تیب جو ہے پاکیزہ مسئلوں سے ہوتا ہوا حضرت عبد المرطلق وہاں سے دو حسنیوں میں حضرت ابو تعالیٰ اور پھر حضرت عبداللہ تک یہ نور منتقل ہوگا فاطمہ کے نور ایسے نہیں ہے فاطمہ کے نور کے لئے اللہ نے خصوصی انتظر ایسے اس کائنات کے لئے اگلی بات روایت نے کہہ دیئے جب پیامبر اکرم سیب نائے جناب خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے اے خود اے جا کون خدیجہ کون خدیجہ جس کے بارے میں پیامبر فرماتے ہیں ان بھی رزق تحب تحب جس کا عشق اللہ نے مجھے عطا کی ہے اللہ پیامبر کے دل میں جس کا عشق موجود وہ یہ بڑی مظلمیت ہے کہ شخصیات کے تعارف میں کوئی ایک انگل سمجھ میں آتا ہے اور باقی شخصیت ہم بھول جاتے ہیں خدیجہ کا کمال یہ نہیں تھا کہ تولت لٹا دی اللہ یہ شخصیت کا بہت کمزور پہلو ہے شخصیت خدیجہ کی عظمت یہ ہے کہ جس زمانے میں وہ معاشرہ جہاں پر گناہ اتنا عام تھا اس قدر عام تھا کہ شاید ہی اس خطے کی خاتون نحو ہو بہت کم ایسا گناہ سے آلودہ معاشرہ اور ایسا معاشرہ جہاں پہ خاتون کی قیمت بلکل بے قیمت وجود تھا ایسے معاشرہ میں جب خدیجہ کو لوگ پکارنا چاہتے تھے تو حتی نام بھی نہیں رہتے تھے کہتے تھے تاہرہ میں یہ کہا ہے اللہ جو گناہوں کے ماحول میں تاہرہ کہتے ہیں یہ اسی کا دامن اس قابل ہے کہ تاہرہ کے دامن میں پوسر کی پروشت ہے تاہرہ کے دامن میں اللہ نے پوسر کی پروشت ہے اِنَّا عَتَئِنَا قَلْتَوْتَرْ خوب باتیں بہت ساری ہیں جو میں شاید ساری نہ کرپا ہوں قوسر کے اور معانی بھی لکھے ہیں اہلِ لوگت نے قوسر کا معنی قرآن بھی لکھا ہے مجھو ہے آپ کی قوسر کا ایک معنی بعض مفسرین نے قرآن لکھا ہے قوسر کا ایک معنی نبوت لکھا ہے قوسر کا ایک معنی امامت لکھا ہے قوسر کا ایک معنی عبادت لکھا ہے قوسر کا ایک معنی کثیر سجنے لکھے ہیں یہ سارے معانی جو قوسر کے ہیں میں ارز کروں گا آپ کی خدمت میں حبیب ہم نے آپ کو قوسر عطا کر دیا خدا کی قسم اس حدیث قدسی کی روشنی میں جس حدیث میں اللہ یہ اشار فرماتا ہے لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ لَفْلَقْ حبیب تو نہ ہوتا تو یہ کائنات نہ بناتا اس کے بعد فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو مصطفیٰ تجھے نہ بناتا اس کے بعد فرمایا اگر فاطمہ نہ ہوتی تو تم دونوں کو نہ بناتا اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ فاطمہ کا رتبہ مصطفیٰ کے رتبے سے بلندتا ہے اس معنی کو اگر سمجھنا ہے تو مباہرے کو سنجھو مباہرے کو سنجھو آگے نبوت و امامت تھی اور فاطمہ وسط میں تھی اور پیچھے بھی امامت تھی تو یا فاطمہ لیک ہے نبوت و امامت تھی یہ وجود فاطمہ ہے جس کی بنیاد پر فاطمہ نے نبوت کی حفاظت کے لیے فاطمہ نے قرآن کی حفاظت کے لیے قرآن و عبادت کی حفاظت کے لیے امامت کی حفاظت کے لیے یہ زہرہ کی ذات ہے جس نے حسنین جیسے بھی دیئے اور زینب جیسے بھی دیئے بارا اللہ بھاندرہی خیردہی effectivement بارا اللہ نویش بجیسے ب�اندرہی ہے یادی بارا اللہ علیب بارا اللہ علیؑ اس و رول اللہ وللہ اللہ ع分 کا صلاح دائمان سویناยی محمد پیشدہ ایک بہت بڑے مشتہد ہیں انہوں کا جملہ عرض کر رہا ہے کہ فاطمہ مباہلہ سے یہ سمجھنے آ رہا ہے کہ فاطمہ نبوت و امامت کے مابین مابین برزق کی کیفیت ہے فاطمہ نے لنک کیا ہے اسی لیے کہ یہ جب پہ امبر نے فرمایا فاطمہ تو پر اتمنی یہ نہیں کہا یہ ترجمہ درست نہیں ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے یہ ایموشنل ترجمہ تو ہو سکتا ہے حقیقی ترجمہ ہوئی ہے حقیقی یہ ہے جو میں ہوں میرے جنس یہ تو پیامبر کی بات ہو گئی یہ بات چھوٹی ہے کہ جس نے دیکھنا ہو کہ خدا اس سے راضی ہے وہ دیکھے فاطمہ راضی ہے خدا کی رضان کا مہور ذات زہرہ ہے اور کسی نے خدا کی غضب کو دیکھنا ہو تو وہ فاطمہ کی چہلوں کے شکن کو دیکھنا ہو آخری امام امام زمانہ صلوات اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم کون مہدی معمولی انسان نے نہیں آنا معمولی انسان نہیں آئے گا کون آئے گا ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کی امتوں نے تقذیب کی نہیں کی ہا نبی کی امت نے اس زمانے کی امت نے تقذیب کی جو ٹلایا کہ یہ نبی جھوٹا ہے یہاں تک کہ پیامبر اکرم صلوات اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم میرا حبیب گھبراؤ نہیں میرا حبیب خوصلہ کرو میرا حبیب حقیقت تمہیں پر پلٹ پی آئے گی قرآن میں بہت سارے موارد میں اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی ہے اور ایک لیے بھی تسلی دی ہے اِنَّا آتَيْنَا کَلْ قَعُوا بس مختصر کرو معمولی انسان میں نہیں آنا ایک بات کہہ کہ تجھبات کو آگے بڑھاتا ہوں وہ کیا دیکھیں یہ انبیاء مختلف موجزات کیوں لے کر آئی تھی ایسا یہ نا ہر نبی ایک موجزہ لے کر نہیں آیا اس لیے کہ ہر دور اور ہر زمانے کی جو امت تھی اس کا لیول آف انڈسٹیننگ مختلف تھا ہر امت کے اعتراضات مختلف تھے ہر امت کی سمجھ مختلف تھی تو نتیجہ تا انبیاء مختلف موجزات لے کر آئے حضرت آدم کے زمانے میں اور مسائل تھے حضرت اگری صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور مسائل تھے ساری تاریخ میں نہیں جانا چاہتا لیکن انبیاء مختلف موجزات لے کر آئے اس لیے کہ جو لوگ زبان سمجھتے تھے جو لینگویج سمجھتے تھے جس ٹیکنیم کو بہتر جانتے تھے وہ کچھ اور تھی تو انبیاء مختلف موجزات لے کر آئے آج آج جو اعتراض ہے مذہب کے اوپر اور اگر ہم نے اپنی نسلوں کا خیال نہ کیا دس پندرہ سال تو اس خطے سے مذہب ختم ہو جائے گا اور ایک ہی مذہب ہوگا اور وہ ہوگا ایتھیزم یعنی کوئی مذہب موجود نہیں ہوگا اگر مذہب دے رہنا ہے تو آج کے دور میں کس موجزے کی ضرورت ہے آپ سکریں وہ ایسا موجزہ ہو جو آج مذہب پہ جو اعتراض ہو رہے ہیں ان اعتراضات کا ہم جواب دے سکیں ایسے یہ نا آپ پریشان ہوگے ہیں سلام آپ پر محمد و رسول اللہ موجزے پہ میں اگر گفتگو کروں گا تو لمبی ہو جائے گی آج نیا موجزہ چاہیے کون سا موجزہ جو ٹیکنالوجی کے مقابلے میں ٹیکنالوجی لے کر آئے جو دنیا کے اندر اکانومیکل سسٹم موجود ہے اس کے مقابلے میں سینہ تام کے کہے جو میرے پاس فارمولہ ہے تمہارے پاس نہیں ہے اور ٹیکنالوجی کے مقابلے میں کہے جو میرے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے تاکہ ساری ٹیکنالوجی کے سارے فارمولے تم دبا دیں یہاں سے زنزلے کون سے ہیں یہ زنزلے آنے والے ہیں اب یہ آ رہے ہیں آج سا اس طرح کچھ اور بھی آئیں گے یہ زنزلے ایسے زنزلے ہوں گے کہ زمین اپنے خزانے اگل دے گی یہ خزانے اگلے کے لئے زنزلے آئیں گے ایسے زنزلے ہوں گے کہ زمین اپنے خزانے اگل دے گی وہ کہتے ہیں دو دن مجلس نہ پڑو تو زبان پر لکنت آجاتی سلام آمار محمد آمار محمد ایسے زمین اپنے خزانے باہن آئیں گے تو انسان کہے گے یہ زمین کو کیا ہوگے یہ سیم سانگ والوں نے کیا کر دی ہے یہ نئی ٹکنالوجی حضر آ رہی ہے وَقَالَ الْإِلْسَانُ مَا لَهَا لیکن اس دن ہوگا کیا یوم آئی دن تحدث و اخبار اس دن انفرمیشن ٹکنالوجی آئے گی سامنے زمین خبریں دے گی اس کا مطلب ہے کوئی ایسے زنزلے آنے والے ہیں ابھی تو خبریں آئیں نہیں ہیں خبریں آئیں گی اور یہ خبریں کم آئیں گی زمین کو تیرے پروردگار نے وحی کر دیا ہے اس کا مطلب ہے جب وحی کا وارس آئے گا وحی کا وارس زمین کو کہے گا یہ خبریں دے گی ابھی خبریں نہیں ہیں یہ ضرورت اس کا مطلب ہے ایسے موجزوں کی ضرورت ہے کہ یہ ٹکنالوجی اس ٹکنالوجی کے سامنے کہے کہ اب ہمارا بس نہیں چلتا اس لیے کہ زمین کا اصل وارس آگیا ہے بس ایسا انسان آنے والا ہے جو سارے انبیاء کی نمائندگی کرے گا گویا ایک ایسا انسان آنے والا ہے کہ ایک لا بچوبیس ہزار کے نبیوں کے موجزات اگر کسی نے نہ دیکھے ہو تو مہدی کا انتظار کریں سارے موجزات کو دیکھیں سارے موجزات کو دیکھیں سارے موجزات کو دیکھیں سارے موجزات کو دیکھیں تو ہم ایسے انسان کے انتظار میں ہیں کہ جس نے اس حدف کو اس پروگرام کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے تو ان نصروں کو ہم نے ایسی تیار کرنا ہے تاکہ دنیا میں سینہ تان کے کہیں کہ جو علم تمہارے پاس ہے اس سے بہتر علم ہمارے پاس ہے اس لیے کہ ہم امامِ صادق کے شاگرد ہیں ہم امامِ باقر کے شاگرد ہیں ہم امام عالی کے شاگرد ہیں ابھی تک سلونی کی آوازہ رہی ہے ابھی تک سلونی کی صدا بلند ہو رہی ہے ابھی تو علم میں آنا ہے وہ جس کو مہدی کہتے ہیں مولا مہدی کے حدیث سنو آپ کو بہت قابل غور ہے کتنا بڑا انسان ہے ایک لاکھ چوبیس ہلار نبیوں کی نمائندگی کرے گا آخری نبی کا جان نشین ہوگا کتنے خوش ہوں گے اس دن پر اندر میرا آخری وارث آگیا ہے اس دن قرآن کی حقیقتیں سمجھ میں آئیں گے اس دن سارے انکار ختم ہو جائیں گے سارے انکار ختم ہو جائیں گے جو حقیقت کائنات کی چاہو گے مہدی ادھر اشارہ کریں گے اور ادھر حقیقت سامنے آ جائیں گے اگر کسی نے جس کسی نے موسیٰ کے کلام کی نفی کی ہے مہدی دکھائیں گے کہ یہ دیکھو موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں لہذا کائنات میں حقیقتوں نے آشکار ہونا ہے خبریں ابھی آنے ہی ہیں یہ ابھی خبریں آئی نہیں ہیں آنے والی ہیں خبریں ایک صلوات پڑھیں گے انشاءاللہ بس مختصر کرتا ہوں مہدی جا فرماتے ہیں قابل غور جنہ وفی ابنت رسول اللہ لی اسوات حسانہ اللہ امام مہدی فرماتے ہیں میرے لئے اسوہ کامل میری دادی فاطنہ بنت محمد ہے مہدی جا فرماتے ہیں مہدی یہ کہتے ہیں میرے لئے اسوہ کون ہے بنت رسول اللہ میرے لئے اسوہ ہے اللہ اکبر کون فاطمہ کون زہرہ کون زہرہ اگر نہ ہوتی تو حقیقت یہ ہے دنیا کو نہ وہ پت سمجھ میں آتی نہ امام سمجھ میں آتی سلام اللہ بہت ساری باتیں ہیں یہاں کے بہت ساری باتیں ہیں یہاں کے آخری بات کہہ جو میں دو چاہ جملے مسائل کرس کرنا ہے عزیزم انہا آتائینہ کلکوثر اور جب آپ محنت کر کے وہاں پہ جائیں گے وہاں پہ محنت کرنے کے جائیں گے یا ایسی تو نہیں جانا محنت کر کے آپ پہنچ جائیں گے کہاں پہ؟ حوز کاؤسر پہ کاؤسر کا جام پیئیں گے تو جنت میں جائیں گے جنت کس کا گھر ہے؟ پاتیمہ کا گھر ہے اس کا مطلب ہے کاؤسر وہ آخری پوائنٹ ہے دیکھیں گے کہ اس گھر میں جانے کے قابل نہیں ہے یہ جامِ کاؤسر کاؤسر کی بلایت کا جام ہے جن کو پینے کی عادت ہوگی وہاں پیامبر کے ہاتھوں پیئے گئے جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے خدا کیا فاطمہ مہگر ہے مہدین نے فرمایا کہ میرے لئے اصوائے کامل بنت رسول قوم زہرہ عمر کتنی تھی اور فضائل کتنی تھی وہ جس کا پہلو بھی شکستہ جس کی قابل بھی شکستہ آپ نے سنا ہے وہ صابرہ خاتم ابھی دو سال کی تھی تو شہد عبی طالب کی مشکلات آگئی بھوک تھی پیاز تھی کسی تاریخ نہیں لکھا کہ اس بچی نے کنگلا کیا شہد عبی طالب سے باہر آئی تو پانچ سال کی تھی خدیجہ جیسی ماں دنیا سے چلیتا رو رو کے دامن پکڑ کے اپنے بابا کا کہتی تھی بابا یا باتا اینہ امید کون فاطمہ کون فاطمہ اس کے بعد پیامبر پہ مصیبتیں آئیں پیامبر نماز پڑھ رہے ایک ظالم آیا اس نے اوجڑی رکھ دی فاطمہ لوتی بھی جاتی تھی اور اپنے بابا کی کمر بھی ساتھ بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہاں بی بی نے کہا کہا بابا میں ان کے لئے بد دعا کروں کہا فاطمہ بد دعا نہیں کروں وقت گزرتا رہا مصیبتیں آتی رہیں مصیبتیں آتی رہیں اور جنگ احد میں پیامبر زخمی کو گئے فاطمہ زخموں کو مندمل پکڑتی تھی روتی بھی تھی بابا کہا بیٹی گابرانی تیرا پروردگار یقیناً اس کی جزا دے گا وقت گزرتا رہا فاطمہ کے دامن میں کس کس نے تربیت پائی حسین میں حسین جو صبر و استقامت کا پہاڑ تھا کس نے تربیت پائی زینبک کو براہیں کس نے تربیت پائی انہیں گلسون نے کس نے تربیت پائی جو چپ کر کے زہر پی گیا تا قدیم باقی جس نے ایسے بچوں کی تربیت کی ہو اس بی بی کی زبان سے جب یہ نکلے جائے جملا صبت علیہ مزاہ بابا آپ کے بعد اتنی مصیبتیں آئیں کہ اگر یہ دنوں پر پڑتی ہیں تو یہ دن نہ لہتے ہیں سیاہ تاریخ راتی اگر آپ ایک جملہ اور سنو گے بی بی فاطمہ اپنے آخری دنوں میں ایک جملہ بار بار کہہ دیتی اللہم اجل وفاتی سریعہ پرورد یار فاطمہ کو موت جلدی دے دے فاطمہ کی مشکل کیا تھی بس آپ کے ذہن میں آگئی ساری بات دو چار باتیں اور میں ارز کروں گا ایک مرحلہ ایسا آیا کہ فاطمہ کے گھر کو آگ لگی میں نے بعض علامہ سے سنا ہے کہ بی بی نے ادھر پسلیوں پر ہاتھ رکھا اور کہا یا مہدی اپنے بیٹے مہدی کو یا ایک جملہوں ہیں بی بی نے فضا کو پکا رہا ہے علی کو نہیں پکا رہا ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ موقع ہی ایسا تھا کہ مائے جان آتی ہے مام تو تو مدان نہیں سکتی تھی کہا فضا مجھے پکڑنا میرا محسن راوی کہتا ہے یہ منظر حسین نے دیکھا حسین کی عمر کتنی تھی پہنچ سال کا بچہ تھا ماں کی یہ حالت دیکھت گھبرا گیا بھاگتا آ گیا پولا کے پاس کہا بابا بابا مانبر گئی علی بھاکتوں میں باہر آئے پس منظر مختصر کرنا ہو علی کا جمعہ سنو گے علی کا جمعہ علی جیسے ساگر کہتے تو ضرب زہرہ 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 کو اس طرح مارا گیا زہرہ کہتے ہیں مارکے بھی دیں دھکے بھی دیں کسی نے امام اس عادق سے کچھا مولا آپ کی دادی کی شہادت کیسے ہوئی؟ عجیب ہے امام نے یہ نہیں کہا میری دادی کا محسن شہید ہو گیا میری دادی کے کیا کیا ظلم ہوا؟ کہا ان میری دادی کے ہاتھ پہ قول فضل جو ضربیں لے گائیں تلوار کا غلاف لکڑی کا تھا مام علماء کہتے ہیں اس غلاف سے ہاتھوں پہ اتنا مارا پتن پہ اتنا مارا امام مشتبہ کہتے ہیں کہ ایک مرحلے سے اللہ کا مہا میری مات اچھے ہیں پہ میں کیسے عمل کروں؟ امام حسن کہتے ہیں میری والدہ گری دنیا تاریخ ہو گئی دنیا آخری جملائل کرنا ہوں بیوی ہاتھ باندھ کے کہوں گا آپ کو رونے نہیں دیا کسی نے لیکن بیٹن حضن بنا دیا گیا لیکن آپ کی بیٹی سمینہ جاتا ہوں بابا کے ککے ہوئے سر کے پاس پہنچی رو رہا کے کہتی تھی مجھے دیر رہنے تو مجھے میرے بابا کے ساتھ رہنے تو ای رہا کے ساتھ رژہ ساتھ ریا گیا Louvre موسیقی